تو جی ہمارا بیگ آ چکا ہے میں نے آنڈر کیا ہوا تھا بیگ تو اب اسے انراب کرتے ہیں یعنی کہ انبوکسنگ کرتے ہیں اور جب سے بیگ آیا دل کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹور کریں تو انشاءاللہ از و جل اجادہ بن رہا ہے آج رات کوئی پلاننگ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کال یہاں پھر پرسو نکلتے ہیں میں دکھاتا ہوں ابھی انراب کر کے تو جی فائنلی سفر کا ہو چکا ہے آغاز میں نے پیکنگ کر لی تھی آل دو میں نکلنے والا صبح ہی تھا لیکن مجھے تھوڑی لیٹ ہوگی اب روڈ پر کھڑا ہوں یہ رہا سامنے ہمارا گاؤں سے جو مین روڈ آتا ہے اسی پر کھڑا ہوں اب کر رہا ہوں کسی چیز کا انتظار سفر شروع ہوتے ہی چائکنگ شروع کر دی آل دو انٹرو میں نہ پہلی والی ویڈیوز میں بنا رہا ہوں نہ آؤٹرو بنا رہا ہوں لیکن آج بناوں گا کیونکہ اب ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو سیریز میں تو انٹرو ہونا چاہینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل الرحمن شکر کے ساتھ جی آج کی ویڈیو کا شروعات کرتے ہیں یہ رہا بیگ پیکنگ ہو چکی ہے ساری تو ہب چالتے ہیں آگے ابھی تک تو سرپرائز ہے کہ کہاں پر جانا ہے کس طرح جانا ہے جیسے جیسے آپ ویڈیوز میں آگے ہمارے ساتھ جھوڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو بہترین سے بہترین چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو فیلال میں لہور جا رہا ہوں لہور سے آگے کچھ اور بڑا کرنے کا پلان ہے اور فیلال یہاں پر اب تمپریچر ہے تقریباً دس سینٹی گریٹ لیکن جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر مائنس میں ہوگا اور کافی مزا آنے والا ہے اور دیکھئے آگے چل کر کیا بنتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے فیلال انٹرس سفر بہت مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ کارٹنگ میں ہی چائکنگ شروع کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں اب یہ سیریز کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ سردی ہے تو لیکن جب یہ بیگ آیا بیگ کی خوبصورتی نے ہی اس طرح سے متاثر کیا کہ میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے کیونکہ جیسے ہی بیگ آیا تو ایک نیا جنون ملا تو میں نے کہا چلیں چلتے ہیں چاہیے جتنی بھی سردی ہے کچھ نہ کچھ ٹرائی کریں گے آل دو میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس سفر کے لیے کیونکہ ایک علیدہ چیز ٹرائے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مختلف جگہوں پر اور مختلف چیزیں ٹرائے کریں گا فیلال سفر کے سٹارٹنگ ہی ہی چھائکنگ میں ہے اور انشاءاللہ مزا ہوئے گا آپ تو مجھے لفٹ ملی لگ بگ ساہی بھال تک اور اس بھائی نے مجھے اتار دیا یہاں پر اڈے پر بس اس کے اڈے پر لیکن جب میں نے جیر میں ہاں جالا میری جیر میں تو کوئی پیسے ہی نہیں تھے تو اب جا رہا ہوں اے ٹی ایم مشین کی طرف آل دو بہتا جب مہاں سے ملتیا رکشے میں بیٹھ چکا ہوں تو چلتے ہیں اے ٹی ایم مشین پر اور نکلواتے ہیں پیسے اور اپنے سفر اور ہوا دھما کرتے ہیں اچھا جی ابھی ابھی ایک بہت دکت ہو گیا میں جب جا میں لگا تھا تب بس مسیر تھی لیکن میرے باس پیسے نہیں تھے میں نے سوچا اپ سے بک کرتا ہوں لیکن اپ نے فوراں اسی وقت ہی دھوکہ دی تھی اپ چلنی رہی تھی تو میں اے ٹی ایم پر گیا اے ٹی ایم کے بعد جب پیسے لے کر آیا تو وہ بس میں سیوٹس فل ہو چکی تھی وہ بس فل ہو گی اور اس کے بعد مجھے اب ایک گھنٹے کی بعد جو بس سے ہمیں ٹکٹ ملنی ہے تو اب تو ایک گھنٹہ لیٹ ہو چکا مجھے جتنی جلدی تھی کیونکہ آل دو میں نے لہور میں بہت سارے کام دنے تھی اگر وہ کام نہ ہوئے تو وہ سارا مزہ خراب ہو جائے گا ٹرپ کا اب دیکھیں گھنٹے کی بعد بس سے کیا بنتا ہے تو جی ابھی آ چکے ہیں لاہور اب لیتے ہیں سامان ٹوکن میرے پاس ہے نکالتا ہوں ٹوکن واپเลย کا ہے اپنے بندی ہے تو اگر ٹیگ کا مسئلہ بن گیا تھا ٹیگ لیل چپار لیا انہوں نے ارنال کے بوسرا بھی لے دیا تو اب چلتے ہیں انہال آگے دیکھتے ہیں کہ کیسا سفر رہتا ہے کیسے چیزے رہتے ہیں تو نئے ایکسپریئنس کرنے جا رہے ہیں اور آل دومی بہت اچھا رہے ہیں تو اگر ابھی بیٹھا ہوں نیازی اٹھے کے باہر ہیں یہاں پر دوست آ رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا وہ ابھی آئے ہیں یہاں پر نائنہ لہور میں اور شاید مجھے گھر میں جانا پڑے کیونکہ یہاں میرے قزنوں کا در ہے تو وہ بھی بلائی جا رہے ہیں باہر باہر کو دیکھتے ہیں کہ کیا جانتے ہیں کل ہال کی کٹ کنفرم کرتے ہیں گاڑی کا پوچھتے ہیں تو دن نکلیں گے اور جلدی سے واپس آئے گے تو دن نکلیں گے یا اللہ آجے لہور سے نکلنے کے بعد پہلا سٹے ہے مجھے بہت زیادہ واش روم آیا ہوئے تو ابھی کرتا ہوں جا کر دوسری سائیڈ پر رش ہوگا میں دوسری سائیڈ پر آ رہا ہوں آج دن تو بڑی زیادہ بڑی زیادہ جس کی وجہ سے گاڑی بہت سلو آئی بہت سلو آئی ہو رہا مجھے واش روم آیا وہاں تھا اور پریشان ہو گیا تو جی فائنل جی واش روم کی ہے تو کچھ آرام ملے آل دو بہت پریشان ہو چکا تھا میں کیونکہ جب سے گاڑی چلیے تب سے مجھے واش روم آ گیا تھا اور کر لیا ریلیکس ہو چکا فائنلی آپ کو بتاتا ہوں سٹوری میں بہت لیٹ ہو چکا تھا اور بیگ پیک یہاں پر ہی لے آئے نیچے ڈگی میں نہیں رکھا تو جی اب بھی بتاتے ہیں اپنے رستے کے بارے میں فیلال پلانی یہ تھی کہ نو بجے گھر پہنچاؤں گا اور تقریبا لگ مک ساڑھے نوم دوبارہ پیر آ جاؤں گا میں نے ڈکٹ پہلے سے بگ کی ہوئی تھی ساڑھے دس کی اور آدھا گھنٹا میرے پاس ٹائم ہوگا آرام سے آ جا سکوں گا لیکن ہوا کچھوں کہ گھر پہنچا ہی میں نو چالیس پہ اور پھر گھر میں پہنچا دونوں کے کھانا آمانا یہ وہ چیزیں آگئی تو وہ کھانے پینے میں ٹائم گیا ہم نے فیلال پلانے کے پیچھے نکار دیا گیا لیکن آپ پھر دوبارہ فیلال پلانے پر جانے لگیے چلیے چلتے ہیں ادھر فیلال تو پریشانی بڑی کیونکہ ابھی دونوں بہت ہی تھی چرشان اور حلیف ہم ابھی ابھی پہنچے ہیں انشاءاللہ چلتے آگئے بہن آدھیا تبارہ تو جیف فائنلی اتر چکا یہ بس جس پر تیچھے آیا اب فیصاباد ادھے پر اتر چکا ہوں اب یہاں پر کوئی بیٹنگ حال نہیں حالانکہ چابیاں ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھئی وہ جس کے پاس چابی ہے وہ لڑکا جھر گیا ہوئے اور یہ اوپن کریں گے جب آزان میں ہو جائیں گے تقریبا لگ بگ پانچ بجے تو ابھی مجھے ویٹ کرنا یہاں پر ہوتل ہے ساتھ بتا رہے ہیں تو وہاں پر ہوتل پر چلتے ہیں فائنلی جی ہوتل میں آ جو کم بیٹھا ہوں ہوں ابھی اور آل دو لگ بگ جو بھی ہے ویٹنگز آل وہ اوپن تو نہیں لیکن ہوتل والوں سے بات چیت کی ہیں انہوں نے کہا بھائی بیٹھ سکتے آپ جتنی دیر چاہیں انتنی دیر ویٹ کر سکتے جب تک آپ کے دوست میں ہی آ جاتے امید ہے وہ جلدی آ جائیں گے آل دو انہیں جلدی میں بھی دو بھی تو آرام سے لگ سکتے ہیں تو اب کچھ کرتے ہیں کچھ کرنے کو ہے بھی نہیں نہ سو سکتے ہیں کیونکہ سمان پاس اور یہاں پر ہوتل میں سو رہا تو نہیں جا سکتا نا اور بس دیکھتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آئی ہو آپ چلدی ہم اپنے سفر کو روا دبا کرتے ہیں فائنلی جی ہوتل میں آ جو کم بیٹھا ہوں ابھی اور آل دو لگ بگ جو بھی ہے ویٹنگز آل وہ اپن تو نہیں گئے لیکن ہوتل والوں سے بات چیتے ہیں انہوں نے کہا بھائی بیٹھ سکتے ہیں آپ جتنی دیر چاہیں اتنی دیر ویٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ کے دوست میں ہی آ جاتے امید ہے وہ جلدی آ جائیں گے آل دو انہیں جلدی میں بھی دو بھی تو آرام سے لگ سکتے ہیں تو آپ کچھ کرتے ہیں کچھ کرنے کو ہے بھی نہیں نہ سو سکتے ہیں کیونکہ سامان پاس ہے اور یہاں پر ہوتل سویا تو نہیں جا سکتا اور بس دیکھتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آئی ہو آپ چلدی ہم اپنے سفر کو روا دبا کرتے ہیں تو جی ویٹنگ ہال میں تھے اب بکلنے لگے باہی اور دیکھیں دھون بڑی زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور سردی بھی ہے شان آ چکا ہے شان سے ملتے ہیں آپ کو بھی ملواتے ہیں اور فائنلی جی میں نے شان کو دیکھ لیا شان سامنے کھڑا ہوا اور شان نے مجھے ابھی تک نہیں دیکھا شМы چاہرے ہیں شان ہے شب mês یہ س Willkommen inaug hi' ہمار سے دوسر کو بھیتے ہیں ہمارے دوستے ہیں وہ وہ کو دیکھنے دیر ہے می کچھ وہ reign بہتے ہیں جا خب کا یہاں رہے گے تیتنا ٹائن لگائے جا پر دیکھ تو رو یو رستے میں اس کے بھی جا رہا تھے لیکن پس پونچ گے لیکن ہمارے ڈرائیور نے ساری موٹروے بند تھی نا اس نے وہ دوسری سائیڈوں سے ہو کر رہا ہے جہاں سے موٹروے بند ہی نیچے اتر گیاتا تھا برحال دیکھ ہمارا ابھی بھی ایک دوست جو ہے نا وہ ٹرافک میں بسا ہوا ہے تو اس کا ریٹ کرتے ہیں شان دیکھے کتنا فریش ہے اور مجھے دیکھے ملدی تو آیا ہے تو سو سو کے اٹھا ہے میں سویا ہی نہیں سا رستے سو سو کے اٹھا عجیب ہاتھ لے کرتے ہیں نا چل لٹی گا بھی وہ ہم زرہ فریش ہوتے ہیں اور اس کا اٹھار گیا